اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ان ایڈر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید کوسر اور کچن وید کوسر میں بہت ہی مزیدار سے بریٹ سے گلاب جوان بنے لگے ہیں آپ کے گھر میں اگر کوئی نہیں ہے سویٹ ڈیش تو آپ بریٹ نکالیں اور یہ گلاب جوان بنالیں یہ بہت ہی آسانے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیسے بنائے ہیں تو میں نے بریٹ کے سلائس لیے ہیں چھے عدد اور ان کی سائیڈے میں اتار دوں گی آپ کے پاس جتنے بریٹ کے سلائس ہیں آپ لے لیں زیادہ بنیں گے اس طرح گلاب جوان تو زیادہ ہی مزہ آئے گا تو میں نے چھے لے لیے ہیں تو یہ سارے سائیڈے ہٹا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور دیکھیں سب کی سائیڈے ہٹا لیے ہیں میں نے اس طرح سے تو اس کو ٹکڑوں میں اس طرح چھوٹے ٹکڑے کر لیں کیونکہ ہم نے ان کے کرمز بنانے ہیں تو یہ جگ لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے چھوٹے پیس کر کے اگر بڑے ڈالیں گے تو وہ نہیں بنیں گے تو میں سب کے بریٹ کرمز بنان لیتی ہوں اور یہ دیکھیں میرے سب ڈال دیئے ہیں اور یہ بریٹ کرمز بن گئے ہیں تو ان کو نکال لیں گے میں سب کو تو اس کے بعد کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہم دودھ دودھ بہت تھوڑا سا جائے گا میں نے ایک کپ میں لیا ہے لیکن یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے دودھ ڈالا ہے تھری یا فور ٹیبل سپون کے برابر تو اس کو ہم نے دبانا نہیں ہے ہاتھوں سے ہلکا سا مکس کرنا ہے اس طریقے سے یہ مکس ہم کریں گے تو یہ خود ہی نا بننا شروع ہو جائے گا یعنی کہ یہ دیکھیں اس طرح چپکنا شروع ہو جائے گا تو جب یہ چپکنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں کچھ بھی ڈالنا ہی دیکھیں دوسرہ بچ گیا ہے صرف 4 ٹیبل سپون یا 5 ٹیبل سپون گیا ہوگا تو اس کو اس طرح چیک کر لیں آپ یہ دیکھیں یہ جوڑ رہا ہے تو اس طرح آپ اس کو گول شیپ میں بنا سکتے ہیں تو میں گول شیپ میں آپ کو بنا کے دکھا ہوں گی سب سے پہلے میں ہاتھوں میں لگا لیتی ہوں آئل اور میں نے آئل لگا لیا ہے آئل لگا کر ہم لیں گے گلاب جامن کے لیے تھوڑا سا بریڈ تو بریڈ ڈھالیں اور اس کو گول گول شکل دے دیں گلاب جامن والی چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی سائز کے سارے بننے چاہیے اور یہ دیکھیں سارے میں بنا دوں گی ابھی اور اس کو گول کر کے ایک لیٹ میں رکھ لیں آپ تو باقی بھی اس طرح بنا لیتے ہیں سارے اور سارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور اب بنا لیتے ہیں شیرہ تو شیرہ بنانے کے لیے ایک کپ میں نے چینی لی ہے اور ایک کپ ہی اس میں پانی ڈال دیں اس طرح سے زیادہ پانی اس میں بلکل نہیں ڈالنا آپ نے ایک کپ پانی ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اور تھوڑے سے چند کترے لیمن جوز کے ڈال دیں گے اور دو تین الائشی کے پیچھ لے لیں گے وہ ڈال دیں گے تو ان سب کو میں اچھی طرح پکا لیتی ہوں یعنی کہ چینی میلٹ ہو جائے اتنا پکانا ہے چینی میلٹ ہو جائے تو یہ دوسرے چولے بھی میں نے رکھ دیا ہے اور ایک چولے بھی میں نے فرائی پین رکھ دیا ہے تاکہ میں گلاو جامن فرائی کر لوں تو اس میں ڈالیں گے آئیل ہلکا سا گرم ہونا چاہیے آئیل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے ڈال لائینا چھوٹے چھوٹے ببل بنے بس اتنا گرم ہونا چاہیے اس سے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تو کلاو جامن میں سارے ڈال دوں گے اس کے اندر اور اس کو اچھا سمیں فرائی کر لوں گی گولڈن کلر آنے تک اور اس کو چمچا نشلانا فرائی پین کو ہلاتے رہنا ہے اور دیکھیں چینی بھی بس میلٹ ہو گئی ہے تو اس طریقے سے چینی میلٹ کر لیں اور چولا بند کر دیں اور فرائی پین ہلاتے جائیں اور اس کو گھماتے جائیں اور یہ سی طرح فرائی ہو جائیں گے اور دیکھیں کتنا زبردستہ کلر آ چکا ہے اور یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں لائٹ ڈارک آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ان سب کو میں نکال لوں گی اور شیرے میں ڈال دوں گی گرم شیرہ ہونا چاہیے تھنڈا شیرہ نہیں ہونا چاہیے گرم گرم شیرے میں جب یہ جائیں گے تو اس کے اندر شیرہ جسپ ہو جائے گا اندر یہ دیکھیں شیرہ ہمارا گرم ہے سارے گلاجہ ہمیں ڈال دیئے ہیں ایک گھنٹے بعد ملتے ہیں اس کو نکالیں گے گھنٹے بعد اور دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کیا زبردست سے بنے ہیں گلاجہ ہمارے تو ان کو نکال لیتے ہیں اور اب پلیٹ میں لگتے جائیں گے اور سارے میں نکال لیے ہیں اوپر تھوڑ سے بدام ڈال دیں یا پستے ڈال دیں جو بھی آپ کے پاس سے وہ ڈال دیں اور چاندی کا ورک لگائیں گے اس کے اوپر بہت زبردست لک آتی ہے چاندی کا ورک لگانے سے تو چاندی کا ورک آپ اس طرح لگا دیں اور میری ریسپی آپ کو اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تو ملتے ہی نئی ریسپی کے ساتھ اور فیڈ پیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو گلاو جان میرے کیسے لگے ہیں اللہ حافظ